اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم چلایا نہیں جاتا تھا کچھ دیر کے بعد ان کو بند کر دیا جاتا تھا اور کچھ ڈیلے کے بعد دوبارہ ان کو ان کیا جاتا تھا اچھا اب ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اینی ایک کے بارے میں پہلا ای ڈی سی جو تھا الیکٹرونک ڈیجٹل کمپیوٹر جو کہ اینی ایک کے نام سے تھا ای این آئی اے سی جو دو سٹوڈنٹس نے بنایا تھا جون پی ایکرڈ اور جون ڈبلیو میشلے نے یونیورسٹیو پینسلوینیا میں اب یہ جو کمپیوٹر تھا اس میں ٹکنولوجی کون سے یوز ہوئی تھی ویکیوم ٹیوب یعنی کہ ویکیوم ٹیوب میں جو ٹکنولوجی ویکیوم ٹیوب کی ٹکنولوجی سے جو کمپیوٹرز بنائے گئے تھے وہ پہلے جو دو کمپیوٹرز تھے ان میں ایک جو ہے وہ اینی ایک تھا اور دوسرا یونی ویک کے نام سے تھا یہ یونی ویک ہم نے پیچھے پڑا تھا جون وو نیومن کی تھیوری پہ بیس کرتا تھا یہ کمپیوٹر تو یہ کمپیوٹر جو تھا اس میں جو ٹکنولوجی استعمال ہوئی تھی وہ ویکیوم ٹیوب کی ٹکنولوجی تھی اب اینی ایک کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کر لی تھی میں تھوڑا سا آپ کو پھر اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اینی ایک جو تھا یہ ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران انٹین فورٹی ٹو میں بنایا گیا تھا اور اس کا سائز بہت بڑھا تھا اور اس کمپیوٹر کی جو سپیڈ تھی وہ فائیو تھاؤزن اڈیشنز پر سیکنڈ تھی اور یہ کتنی الیکٹریسٹی کنزیوم کرتا تھا وان فورٹی کلو وارٹ آف پاور کنزیوم کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اور اس کی آپ نے فل فرم یاد رکھنی ہے الیکٹرونک نمیرک نمیرکل انٹیگریٹر انڈ کیلکولیٹر اب اینی ایک جو تھا جن دو سٹوڈنٹس نے بنایا تھا وہ بنایا تھا انہوں نے ایکچلی گورنمنٹ کے لیے تھا لیکن اس کے بعد انہی دو سٹوڈنٹس نے ایک کورپوریشن بنا لی ایک کمپنی ایک کورپوریشن بنا لی کمپیوٹرز کی جس کا نام انہوں نے ایکرڈ میشلے کورپوریشن رکھا اب ایکرڈ اور میشلے کورپوریشن جو ہے یہ بیسیکلی ان دونوں کے نام پر ہی تھی ایکرڈ میشلے کورپوریشن یہ کورپوریشن انہوں نے 1947 میں بنائی تھی 1947 میں انہوں نے کورپریشن بنائی اور اس کورپریشن کی طرف سے جو فرسٹ سکسیسفل مشین تھی ان کی جو مارکٹ میں لونچ ہوئی اور استعمال ہوئی اور پھر کامیاب بھی ہوئی وہ جو مشین تھی وہ جو کمپیوٹر تھا اس کا نام یونی ویک رکھا گیا تھا ان دونوں کمپیوٹرز میں جو انہوں نے تکنولوجی یوز کی تھی وہ ویکیوم ٹیوب کی تھی تو اگر یہ کوئسچن آجائے کہ فرس جنریشن کا کمپیوٹر کون سا ہے یا ان کے نام کیا ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے فرس جنریشن میں اینی ایک اور یونی ویک جو ہیں یہ منشن ہیں بکس میں کہ یہ دو کمپیوٹرز فرس جنریشن میں استعمال ہوئے تھے اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن بک میں یہ دو منشن ہیں اب اینی ایک جو ہے یہ انہوں نے بیچا بھی اور اسے پیسہ بھی انہوں نے کمایا لیکن 1951 میں یو ایس بیورو سینسس میں انہوں نے یہ کمپیوٹر بھی دے دیا یہ کمپیوٹر جو تھا یہ سینٹیفک اپلیکیشنز کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا سینٹیفک اپلیکیشنز کے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی سینٹیفک کیلکولیشنز ہیں جتنے بھی ارثمیٹک اپریشنز ہیں جتنے بھی لوجیکل اپریشنز ہیں اور جتنے بھی سینٹیفک کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کمپیوٹر سے پرفورم کی جاتی تھی یونی ویک جو تھا وہ اینی ایک نسبت بہتر تھا کیونکہ اینی ایک میں وہ تھیوری نہیں تھی جو کہ جس تھیوری پہ ہمارا یونی ویک بنا تھا وہ جو ہم نے لازٹ لیکچر میں پڑھا تھا جون وو نیومن کی تھیوری تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ data and program can be stored on the same memory does the machine can itself alter either its program or internal data اس تھیوری پر بیس کرتا تھا یونیویک یہی وجہ تھی کہ یونیویک مارکٹ میں لانچ ہوا اور کمرشلی سکسیسفل بھی ہو گیا اب جو فرس جنریشن کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سیکنڈ جنریشن سیکنڈ جنریشن میں جو ٹیکنولوجی یوز ہوئی اس کا نام تھا ٹرانزیسٹرز ویکیوم ٹیوب جب استعمال ہوئی اس کے بعد جب ٹرانزیسٹرز آ گئے تو ٹرانزیسٹرز کے آنے کی وجہ سے ویکیوم ٹیوب کی ٹیکنولوجی کو مکمل طور پہ ہتم کر دیا گیا اس کا استعمال چھوڑ دیا گیا اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ ٹرانزیسٹرز جو تھے وہ ہر لحاظ سے ویکیوم ٹیوب سے بہتر تھے ٹیک ہے اب ٹرانزیسٹرز کو کب بنایا گیا تھا اور کس کس نے بنایا تھا ٹرانزیسٹرز کو نائنٹین فورٹی سیون میں ہی یہ وہی ڈیٹ ہے جب ایکرڈ میشلے کورپریشن نے جس سال میں اپنی کورپریشن بنائی تھی اسی سال میں ٹرانزیسٹرز بنے نائنٹین فورٹی سیون میں اس کورپریشن کے کچھ دیر بعد تو نائنٹین فورٹی سیون میں ٹرانزیسٹرز کو بنایا گیا اور کس کس نے بنایا تھا ویلیم شوکلے جون بارڈین اور ویلیم بریٹین نے ان تینوں نے اس کو بنایا تھا ٹرانزیسٹرز کو اب ٹرانزیسٹرز کے اڈوانٹیجز آپ نے یاد رکھنے ہیں لاہور بورڈ اور باقی دیگر جو بورڈز ہیں ان کے حوالے سے ہی شورٹ کورشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور بورڈ میں باہر باہر آیا ہوا ہے کہ ٹرانزیسٹرز کے اڈوانٹیجز کیا ہیں اور انی اڈوانٹیجز میں ایم سی کیوز بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی باہر باہر آئے ہوئے ہیں بورڈ میں تو سب سے پہلا جو اڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے کہ ٹو ہنڈرڈ ٹرانزیسٹرز آر باہر jr the same size as one vacuum tube یعنی کہ جو پہلا اڈوانٹیج تھا ٹرانزیسٹر کا وہ کیا تھا کہ ٹو ہنڈرڈ ٹرانزیسٹرز are about the same size as one vacuum tube یعنی کہ ایک vacuum tube کے مقابلے میں دو سو ٹرانزیسٹرز کا سائز جو تھا وہ اتنا ہی تھا مطلب ایک ویکیوم ٹیوب اور اس طرف دو سو ٹرانزیسٹرز اگر ہوں تو ان کا سائز سیم تھا اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ جنریشن میں جو تیکنولوجی یوز ہوئی یعنی کہ ٹرانزیسٹرز ان کا سائز vacuum tube سے 200 times کم ہو گیا یہ بات یاد رکھئے گا کہ جس طرح سے تیکنولوجی آگے آتی گئی کمپیوٹر کا سائز کم ہوتا گیا اس کی قیمت بھی کم ہوتی گئی اور وہ کمپیوٹرز پہلے سے فاسٹ ہوتے گئے اور ریلائبل ہوتے گئے سائز آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک بڑے سائز کے کمپیوٹرز ہوتے تھے اس کے بعد آستا آستا کمپیوٹر کا سائز بھی ریڈیوز ہوتا گیا اور آج موبائل فونز جو ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے فونز ہمارے پاس آویلیبل ہیں سائز کے اعتبار سے تو پہلا جو advantage تھا وہ کیا تھا کہ 200 transistor ایک vacuum tube کے برابر تھے اس کے بعد جو دوسرا اس کا advantage تھا وہ کیا تھا 40 times faster than a vacuum tube vacuum tube کی نسبت 40 گناہ تیز تھے transistors مطلب ان کی speed جو ہے وہ پہلے کی نسبت 40 times fast ہو گئی اور اس کے بعد تیسے نمبر پہ ہے much less expensive than a vacuum tube much less expensive than a vacuum tube vacuum tube کی نسبت قیمت میں جو تھے وہ سستے تھے یہ بات میں نے پہلے کی کہ جو آنے والی generations ہیں وہ previous generation کی نسبت جو ہیں وہ size میں کم ہوتی گئیں speed میں زیادہ ہوتی گئیں اور قیمت میں بھی کم ہوتی گئیں ٹھیک ہے اور 4th number پہ جو اس کا advantage تھا وہ کیا تھا do not get hot and burn out like vacuum tube vacuum tube کی نسبت یہ جو تھے زیادہ گرم نہیں ہوتے تھے اور ان کو آگ نہیں لگتی تھی burn out نہیں ہوتے تھے جبکہ ہم نے پڑھا کہ vacuum tube والے جو computers تھے ان کو آگ لگ جائے کرتے تھے burn out ہو جاتے تھے لیکن یہ transistor کی technology یہ گرم ضرور ہوتے ہیں لیکن vacuum tube کی نسبت جو ہے کم گرم ہوتے تھے اور ان کو اتنا گرم نہیں ہوتے تھے کہ ان کو آگ لگ جائے ٹھیک ہے تو یہ چار اس کے advantages ہیں جو کہ paper کے حوالے سے بہت important ہیں ان میں سے mcqs بنتے ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ how many transistors are about the same size as one vacuum tube وہ پوچھ سکتا ہے a transistor can works how many times faster than a vacuum tube ٹھیک ہے تو یہ دو figures یہ آپ نے یاد رکھنی ہے mcq کے والے سے important ہیں اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ transistors جو ہیں یہ کہاں بنائے گئے تھے transistors bell labs میں بنائے گئے تھے ٹھیک ہے bell laboratory ہے USA میں وہاں پہ computer lab ہے وہاں پہ یہ transistors بنائے گئے تھے اور transistors کے آنے سے جتنی بھی vacuum tube کے computer تھے ان کو لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا اور transistor کی technology پہ جو بننے والے computer تھے لوگوں نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ان کو پسند کرنا شروع کر دیا ہریدنا شروع کر دیا transistor کے جو computer تھے وہ vacuum tube کی نیسوہ چونکہ بہتر تھے ٹھیک ہے اور بجلی بھی obviously ظاہر سے بات ہے کہ ان کا size کام تھا اور speed زیادہ ہو گئی قیمت کام تھی material اچھا تھا چونکہ material اچھا تھا اور بجلی بھی کم consume کیا کرتے تھے ٹھیک ہے کچھ computers اس generation کے بھی ہیں جیسے vacuum tube کی generation میں ہم نے پڑے کہ first generation میں ہم نے computers پڑے انی ایک اور یونی ویک اس طرح سے کچھ یہاں پہ بھی computers ہیں IBM 7094 series یعنی کہ اس generation کے جو popular computers ہیں ان کے نام ہیں IBM IBM 7094 series اور دوسرا جو کمپیوٹر تھا اس generation کا IBM 1400 series نمبر تھرڈ پہ ہے CDC 164 ایڈسیکٹرہ تو یہ کچھ کمپیوٹرز ہیں جو second generation میں استعمال ہوئے یعنی کہ ان میں جو technology use ہوئی وہ کون سی تھی transistors کی technology تھی ٹھیک ہے transistors جب آئے تھے تب اس دور میں بہت ساری languages market میں آئی تھی high level languages ٹھیک ہے تو ان کمپیوٹرز میں high level language کے program چلا کرتے تھے high level language کیا ہوتی ہیں ان پر detailed discussion ہے ہماری اگلے ایک دو lectures کے بعد اسی chapter میں ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ discuss کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ساری باتیں کہ اس generation کے دور میں بہت ساری languages بنی تو ان کمپیوٹرز میں جو programs چلتے تھے وہ high level languages کے استعمال ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے second generation کے بعد جو ہمارے پاس third generation آئی اس کا نام تھا IC وہ جو technology استعمال ہوئی تھی third generation میں اس کا نام تھا integrated circuit IC stands for integrated circuits integrated circuit جو ہے یہ 1.2.3 ہے IC transistors کی نسبت better تھے وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ جو previous generation کے کمپیوٹرز تھے ان کی نسبتا جو آنے والی new generations تھے ان کے کمپیوٹر better تھے transistor کے بعد IC آگئے IC کا concept جو تھا وہ 1958 میں دیا گیا jack stickler کے لبی نے 1958 میں اس کا concept دیا اور 1961 میں مطلب concept کے تین سال کے بعد finally ایک IC تیار ہوا 1961 میں اور وہ IC جو تھا وہ پسند کیا لوگوں نے کیونکہ وہ technology transistor نسبت بہتر تھی اس کا size آپ نے یاد رکھنا یہ بھی MCQ board میں آ چکا ہے کہ IC کا size کتنا ہوتا ہے IC کا size ہوتا ہے 1 over 4 square inch یعنی کہ 1 over 4 square inch کا مطلب ہے ایک چوتھائی مربع inch اتنا IC کا size تھا ٹھیک ہے اب اس generation کے جو کمپیوٹر تھے ان میں IC استعمال ہوا اور ایک IC chip کے اوپر ایک چپ ہوتی ہے ایک IC chip کے اوپر thousand of transistors place تھے یعنی کہ ایک IC thousand of transistors جتنا تیز کام کر سکتا تھا تو یہ generation جو ہے پہلی generation کے نسبت فاسٹ بھی ہو گئی تو IC کے آنے سے transistor والے کمپیوٹرز ریپلیس ہو گئے اور ان کی جگہ پہ IC والے کمپیوٹرز استعمال ہونے لگ گئے اور یہ کمپیوٹر جو تھے یہ سائز میں پہلے کی نسبت چھوٹے تھے قیمت ان کی کم تھی سپیڈ ان کی زیادہ تھی ٹھیک ہے تو یہ IC جب technology استعمال ہوئی اس technology میں کون کون سے computers بنائے گئے کن computers میں یہ technology استعمال ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ نے second generation لکھنی ہے third generation لکھنی اور fourth generation لکھنی second third اور fourth یہ تین چار باتیں جو آپ سب میں لکھ سکتے جو آپ ایڈ کر سکتے سب میں اپنی definition کو زیادہ کرنے کے لیے یہ جنریشن پہلی جنریشن کی نصبت تیز تھی یہ جنریشن پہلی جنریشن کی نصبت قیمت میں کم تھی یہ جنریشن پہلی جنریشن کی نصبت جو ہے اتنی مہنگی نہیں تھی سستی تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہو اس کے اندر کہ یہ جنریشن پہلی جنریشن کی نصبت جو پریوی جنریشن گزری اس کی نصبت یہ ریلیابل جنریشن تھی اس کے کمپیوٹر جو تھے وہ بیٹر تھے ٹھیک ہے سائز کم ہو گیا قیمت کم ہو گئی اور سپیڈ زیادہ ہو گئی اور ریلیابلیٹی بھر گئی سیکنڈ جنریشن میں بھی ایسے ہوا پہ ثرڈ میں بھی ایسے ہوا اور پھر فورت میں بھی ایسے ہوا ٹھیک ہے تو کچھ کمپیوٹر ہیں جو تھرڈ جنریشن میں استعمال ہوئے جن میں سے ایک ہے آئی بیم سسٹم 360 آئی بیم سسٹم 360 ایک یہ کمپیوٹر ہے اس کے بعد ہے پی دی پی ایٹ یہ کچھ کمپیوٹر کے نام ہیں جیسے آج کمپیوٹر کے نام ہوتے اس طرح اس ٹھیک پہ بھی کمپیوٹر کے نام تھے تو یہ تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹر ہیں یونی ویک دبل ون زیرو ایٹ اور اس کے بعد ہے یونی ویک نائن تھاؤزن and the last one is آئی بی ایم 3 سیون ٹی یہ وہ کمپیوٹر ہیں جن میں کون سی ٹیکن 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 تو یہ جنریشن ہیں یہ کمپیوٹر کے ادوار ہیں ان میں جو ٹیکن 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 ٹیوپ سیکن ٹرانزیسٹر اور تھرڈ جنریشن میں آئی سی استعمال کیے گئے ٹیکن جنریشن ہیں یہ پہلی جنریشن کی نسبت بہتر آتی گئی ٹیکن یہ ساری باتیں ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کی اگر آپ کوئی کوئی کیوری ہے تو آپ کومینڈ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ